حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے سے بے رحمی نہ کرو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو آپس میں رشتہ نہ توڑو تعلقات نہ بگاڑو اور ایک دوسرے سے سنگدلی اور سختی و بے رحمی کا معاملہ نہ کرو بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو کیونکہ ان سب چیزوں سے اجتماعیت اور باہمی محبت ختم ہو جاتی ہے دوسرے کی خوشحالی خوبصورتی ذہانت اور کمال دیکھ کر جلنے کو حسد کہتے ہیں حسد دوسرے کو زلیل و رسوہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے مگر دوسرے کو تو بعد میں پریشان کرے گا پہلے اس حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ میں خود جلتا ہے یہ اس کی دنیوی سزا ہے اور آخرت میں نیکیاں برباد ہوں گی یہ وہاں کی سزا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جسے سوکی ہوئی لکڑی کو آگ ان تمام ترسفلی جذبات کا محرک انسان کی اپنی بڑائی کا تصبر یا دوسرے کی حکارت کا جذبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شفیق اور پیارے انداز میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے اے اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو کر رہو تم میں سے کوئی کسی سے حقیقتاً بڑا نہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور کسی سے حقیر نہیں سب آپس میں بھائی ہو اس لیے انہی دونوں چیزوں کو سامنے رکھو اور ایسے ہی برابری اور بھائی چارہ کا ایک دوسرے سے سلوک کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین